السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسورٹ دوستو آج کی ویڈیو قطر ویزا سنٹر کے بارے میں ہے بہت ہی انفرمیٹیو ہے اسی لئے اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ نئی جانگاری مل سکے اور ساتھ میں بہت سارے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے جو آپ لوگ کی طرف سے آتے رہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قطر ویزا سنٹر میں میڈیکل کے لیے جانے کے وقت ہمیں کیا کیا ساتھ لے کر جانا چاہیے دیکھیں دوستو یہ ساری بات ہیں آپ کے میڈیکل پیپر کے پہلے پیج پر لکھا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں اوریجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے پاسپورٹ کی ایکسپاری ڈیٹ کم سے کم چھ مہنا کی ہونی چاہیے میرا مشورہ ہے کہ اگر پاسپورٹ میں ایک سال سے کم ڈیٹ رہے اور آپ قطر کا ویزا نکالنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں نیا پاسپورٹ بنوا کر اس میں ویزا نکالنے کے لیے پاسپورٹ میں کسی طرح کا کوئی ٹریویل بین نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہ پاسپورٹ ایسا ہو کہ جا کر واپس بھی اسی پاسپورٹ پر آپ اپنے ملک آسکے پاسپورٹ میں کم سے کم دو پیج بلینک ہونا چاہیے اگر کوئی بڑا پروفیشن ہے جیسے انجینئر مینیجر وغیرہ تو اس کے لیے سارٹیفیکٹ کی کوپی لازم چاہیے سارٹیفیکٹ ایٹسٹیڈ ہونا چاہیے اور فورن منسٹری کا اسٹامپ بھی لگا ہونا چاہیے سارٹیفیکٹ اصل اور کوپی دونوں ایک ساتھ لے کر جائیں اگر کوئی چھوٹا پروفیشن ہے جیسے لیبر ڈرائیور وغیرہ تو اس کے لیے سارٹیفیکٹ ضروری نہیں ہے دوستو یہاں پر ایک بات بہت دھیان دینے والی ہے ویزا اپلائی کرنے کے ٹائم میں ہر آدمی کا ایجیکویشنل کوئی فیکشن پوچھا جاتا ہے میرا مشورہ ہے کہ اگر سارٹیفیکٹ نہ ہو تو ہمیشہ پرائیوری کو سیلیکٹ کریں اس سے میڈیکل میں کوئی مشکل نہیں ہوگا بڑا پروفیشن کے لیے پرائیوری نہیں چلے گا ساتھ میں میڈیکل اپوینٹمنٹ والا پیپر بھی ہونا چاہیے قطر ویزا سینٹر میں آپ کو ایگریمنٹ کی بارے میں بتایا جائے گا پروفیشن کیا ہے ڈیوٹی کتنے گھنٹے ہیں سیلری کتنی ہے یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں آپ جب کسی ایجنٹ سے ویزا لیتے ہیں تو آپ کو پندرہ سو سیلری بول کر ویزا دیا مان کے چلیے لیکن آپ قطر ویزا سینٹر میں جاتے ہیں تو ایگریمنٹ میں بارہ سو لکھا ملتا ہے اس کی سو سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کمپنی کو بارہ سو کے حساب سے بونس دینا پڑے جب آپ گھر جانے لگیں گے اگر کمپنی پندرہ سو لکھے گی تو پندرہ سو کے حساب سے بونس یا سریف گریجویٹی دینا پڑے گا اگرچہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن بہت ساری کمپنی والے ایسا کرتے ہیں وہ آپ کو سیلری پندرہ سو ہی دیں گے لیکن ایگریمنٹ میں بارہ سو لکھاتے ہیں یہاں پر ایک بات اور بتا دوں وہ یہ کہ اگر کمپنی نے پندرہ سو کے بجائے بارہ سو دینا شروع کر دیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پندرہ سو کے ایگریمنٹ بن گئی ہے آپ نے اس پر سائن کر دیا ہے اگر آپ کہیں پر کمپلین بھی کرتے ہیں تو بارہ سو کا حساب کیا جائے گا قطر ویزا سنٹر میں بلڈ ٹیسٹ ایک سرے اور فنگر لیا جاتا ہے میڈیکل ہونے کے دو سے دس دن کے اندر ریزلٹ مل جائے گا اگر کسی کا کوئی پروبلم ہوگا تو آپ کو موبائل میں میسیج آئے گا آپ چاہیں تو آپ کے میڈیکل پیپر پر نمبر لکھا رہے گا اس پر فون کر کے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں میڈیکل پاس ہونے پر آپ کو ویزا چیک کرنے پر ریڈی ٹو پرینٹ شو کرے گا اگر پاس نہیں ہے تو آپ کا دوبارہ میڈیکل ہو سکتا ہے آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئے ہوگی